جہن دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے جہن دی ریاکشنز پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج کی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھارت کی دو شکشت اور بہدر مہیلاؤں کو ایک طرف آپ دیکھیں گے مشہور پترکار آنجو پنکر جی کو جن کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبگ اکیل نازی لائے خان جی جو کہ اپنے دمدار اور بیباک انداز کے لیے جانی جاتی ہیں اور یہ دونوں چرچہ کریں گی وقت بورڈ کیسے جہادی ٹریننگ کرنے کے لیے پیسہ اکھٹا کرتا ہے اور زمینوں پہ illegally occupy کرتا ہے تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کردیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ دمدار اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند ج بھارت مجھے کوئی دو کیسے بتا دے جو وقت بورڈ نے اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے جیتا ہو مجھے کوئی دو کیسے بتا دے کہ سربوچھے نیائے پالکہ کے بھیتر سے وقت بورڈ نے اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے کوئی کوئی کیس جیتا ہو اب بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان چلا رہے ہیں یہ چالیس امینمنٹ کیوں آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے یہ تو مسلمان بیروڈی پارٹی ہے ہی ہے بھارتے جندہ پارٹی تو سامپردائک ہی ہے اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 1931 میں جب یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا تو اس کے ایم ایو پر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان سوشل ویل فیر کے لیے اس وقت بورڈ کے پاس جتنا پیسہ آئے گا وہ مسلم سوشل ویل فیر میں کام آئے گا ٹھیک ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جب بنویا گیا کانگریس کے نیتریت میں تو اس کے بھی ایم ایو پر لکھا گیا کہ مسلمان سمودائے کے سوشل ویل فیر میں اس میں جتنے پیسے آ رہے ہیں اس میں کام آئے گا ٹھیک ہے تین طلاق جب فائل ہوتا ہے سروچے نیائے پالکہ میں تو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ تین طلاق کے ویرود میں وکیل کا خافلہ کھڑا کرتی ہے اور مسلمان بیٹیوں کا ویرود کرتی ہے گزارہ بتا کے لیے جب سروچے نیائے پالکہ مسلمان بیٹیاں جاتی ہیں تو یہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ وکیلوں کا خافلہ کھڑا کرتا ہے اور مسلمان بیٹیوں کے خلاف میں ویرود کرتا ہے باہر بھی کوٹ کے اور اندر بھی اور کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے وکیلوں کے اوپر پھر سے یاد کیجئے احمد آباد باوم پلاسٹ جس میں چھتیس کنوکشن ہوئے تھے تو جماعتل علمائہ ہند نے ان کا کیس لڑا تھا اور آج بھی لڑ رہے ہیں جہاں گے پوری کے کباری والے مسلمان کے لیے جماعتل علمائہ ہند نے کیس لڑا تھا اور آج بھی لڑ رہے ہیں جس نے کہا تب پشپاہ چکے گا نہیں تو ان کا پیسہ اور ابھی حالیہ میں ابھی حالیہ میں مدنی نے محمود مدنی نے کہا کہ سوہ کروڑ مسلمانوں کو ٹریننگ دی جائے گی جو آنے والے وقت میں مسلمان کے اوپر جو اتیачار ہوگا اس سے وہ لڑ سکے تو یہ جہادی ٹریننگ جو محمود مدنی صاحب دے رہے ہیں میں نے ٹویٹ بھی ابھی کیا ہے جو لوگ کو نہیں پتا ہے وہ جا کر میرے ٹویٹر پر دیکھ لیں ایکس پر تو یہ جو ٹریننگ محمود مدنی صاحب پاکستان والا جہادی ٹریننگ یہاں دلوا رہے ہیں اس میں بھی تو خرچ ہوتا ہے نا اس میں بھی تو خرچ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتی ہوں میرے لیے مزیدار ہے as a professional کیونکہ میں بھائی پروفیشن وکیل ہوں پی ایف آئی پر جب این آئیے ریڈ کرتی ہو اور کئی ریڈ کے بعد اور خاص کر کے دو ہزار اکیس سے دو ہزار تیس کے ریڈ میں آپ دیکھئے گئے اکیس ریڈ ہوا ٹوٹل این آئیے سے لے کر کے تامل نادو تک میں ان کا اسلامیک ٹریننگ جہادی سینٹر چل رہا تھا تو یہ anonymous پیسہ کون دے رہا تھا یہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کیونکہ مسلمان سوشل ویل فیر کے لیے جو ورک بورڈ اور مسلم پسنل لاؤ بورڈ کھلا ہے وہ تو مسلمان سوشل ویل فیر کر نہیں رہا ہے تو یہ پیسے پی ایف آئی کو بھی جا رہے تھے مطبع ورک کی پروپرٹی سے جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ سارا پیسہ یہ لوگ جہادی گتے ویڈیوں میں لگا رہے ہیں اور یہ تو بہت بڑا لینڈ جہاد ہے ابھی اترا کھڑ میں آپ دیکھی جنگل کی جنگل میں انہوں نے بورڈ لگا دی وہاں رات و رات ایک مزارسی بنا دیتے ہیں ہارا کپڑا ڈال دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہماری پروپٹی کتنے جنگل خالی کروائے ہیں وہاں پر دھامی سرکار نے دیکھیں میں نے ہمیشہ اس بات کو بہت دبا کر کہا ہے بہت بہت زور سے کہا ہے کہ وقت بوڈ ایک لینڈ مافیا ہے اور کچھ نہیں ہے اس ایک طرف تو کہہ رہے ہو روز ٹی وی چانل اوپر بیٹ کر کے چھاتی پیٹ رہے ہو بینا محرم کے ماتم کر رہے ہو کہ بھائیہ مسلمان کے پاس کھانے کھانے کو نہیں ہے تو مسلمان کو نوکری نہیں دے رہے ہو تو مسلمان کو کھانے کو نہیں دے رہے ہو تو بھائیہ آپ کے پاس یہ نائنٹی نائن پوائنٹ فور لاکھ اکڑ زمین کیا کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اب میں آپ کو وہ ڈیٹا دیتی ہوں سٹیٹ وائز ممتہ کے پیٹ میں بھی درد ہونے والی ہیں جن جن کا ووٹ بینک مسلم ووٹ بینک ہے جن جنوں نے اپنی پروپرٹی ایک طرح سے وقت بوٹ کو دی ہے یا ان سے لی ہے استعمال کرنے کے لئے ان کے پیٹ میں بھی وہ درد ہوگا نا ابھی بہت درد ہونا ہے ابھی ایک ہپتہ چلائیں گے یہ لوگ اور میں مزہ لوں گی اچھا اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اتر پردیر سے بہت سارے ساناتانیوں کو یا بہت سارے لوگوں کو بھارت میں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ اویسی ہو یا مدنی ہو یا آرشد مدنی ہو یا رشیدی ہو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ 20 کروڑ کی آبادی ہیں بھارت کے ادرد پر وقف بوڑ شیع کا بھی ہوتا ہے الگ اور سنی کا بھی ہی الگ ہوتا ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہی نے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جب پتا چلا کہ بہتر فرقے ہیں مسلمانوں میں بھی اور مطلب سنی تو شیعہ کے آپ پانی بھی نہیں پیتے ہیں آپس میں ان کا کوئی تال ملے لیکن اس کے باوجود دیکھے کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا جنگڑنا کی بات ہم نے کی تھی کہ ان کی بھی تو کروالی جی تو وقف بوڑ بھی سب کے الگ الگ ہوتے ہاں وقف بوڑ بھی الگ الگ ہوتے ہیں شیعہ میں آنکھیں دے دیتی ہوں آپ کو اتر پردیش سنی وقف بوڑ کے پاس ایک لاکھ نینانوے ہزار سات سو ایک پروپٹی ہے اتر پردیش شیعہ وقف بوڑ کے پاس پندرہ سو چھے پروپٹی ہے ویسٹ پنگول کے پاس ویسٹ پنگول وقف بوڑ کے پاس اسی ہزار چار سو اسی پروپٹی ہے تیلنگانا کے پاس تیلنگانا وقبوڑ کے پاس ایک تالیس ہزار پانچسو اڑسٹھ پروپٹی ہے تریپوڑ کے پاس دو ہزار چھے سو تیتالیس وقبوڑ پروپٹی ہے تامن لاتو کے پاس ساتھ ہزار دو سو تیئیس وقبوڑ پروپٹی ہے راجستان کے پاس چوبیس ہزار ساتھ سو چوہتر وکبورٹ پروپٹی ہے پنجاب کے پاس 58,608 وکبورٹ پروپٹی ہے اوڑیسا کے پاس 693 وکبورٹ پروپٹی ہے میگھالے کے پاس آٹھ ہزار پانسو دس وکبورٹ پروپٹی ہے منیپور کے پاس 58 وکبورٹ پروپٹی ہے اس کے بعد مہاراشترا کے پاس 71,716 وکبورٹ پروپٹی ہے مدیپردیش کے پاس 31,342 وکبورٹ پروپٹی ہے لکشدیب کے پاس 896 وکبورٹ پروپٹی ہے کیارلا کے پاس 49,019 وکبورٹ پروپٹی ہے کرناٹکا کے پاس 58,578 وکبورٹ پروپٹی ہے جموعین کشمیر کے پاس 32,506 وکبورٹ پروپٹی ہے جھارکھن کے پاس 435 وکبورٹ پروپٹی ہے ہمارچل پردیش کے وکبورٹ کے پاس 44,900 وکبورٹ پروپٹی ہے ہریانہ کے پاس 23,117 وکبورٹ پروپٹی ہے گجرات وکبورٹ کے پاس 30,881 وکبورٹ پروپٹی ہے گلی کے پاس 1047 وکبورٹ پروپٹی ہے دادرہ انڈ ناغر حویلی 32, 366 وکبورٹ پروپٹی ہے بتائیے اور یہ ساری پروپٹیز تو پھر اس کا مطلب سرکاری پروپٹیز ہے جس میں کبزہ کر لیا بورٹ لگا دیا ہماری ہو گئی اور ایسے اللہ کی راہ میں دی گئی پروپٹی ہے ہاں تو میں نے تو آپ کو بتایا نا وکبورٹ پروپٹی ہے نائنٹی نائنٹی فائی کے سیکشن 104B میں آئیے اور کلاوز 6 میں آ جائیے چپٹر 9 ہے جس میں یہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ وکبورٹ کی پروپٹی اور سرکار اس میں ہائیوے بنانا چاہتی ہے اس میں کوئی کوئی بھی سرکار اپنا کام کرنا چاہتی ہے پلائیوے بنانا چاہتی ہے تو محافظہ دیجئے اور یا تو پھر آپ اگر سٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ اس پر کوئی اس کو بیرکیٹ سے گھیر رہی ہے تو 6 مہین 6 مانت کے اندر وہ متولی کے حوالے کر دیجئے اور اگر آپ نہیں متولی کے حوالے کر رہے ہیں تو محافظہ کے ساتھ ایک پرٹیکولرلی رینٹ آپ ہمیں پروائیٹ کیجئے اس جگہ کا اس جگہ کا رینٹ جاتا ہے وکبورڈ کو اور وہ لاکھوں کروڑوں کا رینٹ ہوتا ہے وکبورڈ میں ہوتے کون کون لوگ ہیں وکبورڈ میں ہوتے کون کون لوگ ہیں جو یہ جو دیکھ رہے ہیں انہی کے عویسی صاحب رشیدی صاحب انہی لوگوں کے چٹے بٹے لوگ ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں کوئی اوپر سے سنید آ رہا ہے نا اللہ تو کسی کو نہیں بھیج رہا ہے نا وہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ دھاندلی اس دیش میں چل رہی ہے انیس سو اکتے سے انیس سو چوان سے کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی نہیں ابھی آپ کو پتا ہے نوزل بھومی کو لے کر کے مسلمان بہت چلائے میں دو دن ابھی نوزل بھومی اتر پردیش میں اتر پردیش میں یوگیانتینات نے وہ بل رکھا تھا لیکن اس بل کو لے کر نازے جی میں نے دیکھا کہ بی جے پی کے نیتا اٹھ کھڑے اس کے خلاف نہیں وہ آپ دیکھئے کہ نازیہ الہی خان کا خد کچھ بہت بڑا کر کے اگر اوچہ ہو رہا ہے تو پشیب منگال کے بی جے پی کے نیتا اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگیں گے کیونکہ ایسے کچھ نیتا ہوتے ہیں ہر پارٹیز میں ہوتے ہیں میں بہت کھلا بول رہی ہوں بہت کھلا بول رہی ہوں نزل بھومی پاس ہو جانے کے بعد اتر پردیش میں جتنے بھی مدرسے ہیں کیا وہ کسی راجہ مہاراجہ ہندو سناتنی مہاراجہوں کے زمین پر ہیں جتنی بھی پروپٹیز ہیں جس پر مسلم بستیاں بسی بھی ہیں کیا وہ کسی راجہ مہاراجہ کی پروپٹی پر ہے کیا ان بستیوں کا رینیو ہوا ہے کیا ریجسٹری ہوا ہے کیا نائنٹی نائن کا لیز جو ہے وہ پھر سے رینیو کروایا گیا ہے تو نزل بھومی بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نا جانے کتنے مدرسے کتنے مزار اور کتنے ایدگہ اور کتنے قبرستان اور کتنے بہت ساری بہت ساری مسلم جو بستیاں ہے اس کا بھی بھاندہ پھوٹ جائے گا کہ یہ کیا کسی راجہ مہاراجہوں کی سمپتی آئی ہے جو بریٹیش نے اس وقت ہڑپ لے لیا تھا اور پٹہ اپنے قبضے میں رکھ لیا تھا کیونکہ بریٹیش کا بہت اچھا پٹہ تھا موغلوں سے ابو کلام آزاد سے کیونکہ بریٹیش کا بہت اچھا پٹہ تھا نہرو سے تو جو بھی پٹہ تھا یا تو وہ ابو کلام آزاد کے پاس گیا تھا یا تو نہرو کے پاس گیا تھا تو یہ رہس جو ہے یہ کھلنا چاہے تو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ لائے خانجی کا دمدار اور بے باک انداز آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جیسے کہ نازیہ خانجی نے کہا جیسے ہی وقت پوڑ کے اوپر لگام لگے گی اس پر قانون بنے گا تو بہت سارے جہادی جو بھارت اس میں رہ رہے ہیں جو کھاتے تو بھارت کا ہے پر بھارت کے ساتھ ہی گدداری کرتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوگا تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے فرس پارٹ ہم آپ کے لئے چینل پر ڈال چکے ہیں جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا تھا تو اگر آپ نے وہ مس کر دیا ہے آپ جا کے اسے بھی ضرور دیکھیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبدست ویڈیو پر پر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹس انٹرسٹنگ اور دندار ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت